پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ قَرِيمُ اللہ رب العالمین یہ سورة الحقہ کی آیت نمبر 38, 39 اور 40 ہے جس میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کا اور جنتیوں کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کا جن کے نام عامل دائیں ہاتھ میں دے گا اور جن کے بائیں ہاتھ میں دے گا ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین قرآن کے تعلق سے ذکر کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہی اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ کوئی شعر نہیں ہے یہ کوئی کاہن کے قول نہیں ہے وہ انشاءاللہ آگے باتیں آنگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے یہ جو اللہ رب العالمين نے کہا کہ قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو جنہیں تم نہیں دیکھتے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات پر اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہے اس کی طاقت پر دلالت کرتی ہے جیسے سورج جیسے چاند یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمين کی قدرت پر دلالت کرتی ہے اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے اللہ کی طاقت پر دلالت کرتی ہے اسی طرح وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے جو ہمیں نظر نہیں آتے اللہ رب العالمین نے وہ مخلوقات جو اللہ تعالی نے پیدا کر رکھی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی جس سے اللہ رب العالمین کی طاقت کا اس کی عظمت کا ہمیں جو ہے ادراک ہوتا ہے ہاں اس کی عظمت اور اس کی طاقت کا احساس ہوتا ہے لہذا اللہ تعالی نے کہا کہ ان چیزوں کی قسم آگے اللہ رب العالمین نے جواب قسم کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہو لقول رسولین کریم کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے یہاں پر قول سے مراد تلاوت ہے اور بزرگ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھئے کیسا ہے نا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات تو اصل اللہ رب العالمین کی ہے لیکن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بات ہیں وہ قول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو یہ پیغام دیتا ہے وہ فرشتہ نبی تک وہ پیغام پہنچاتا ہے اور وہ نبی لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں اب آگے اللہ رب العالمین قرآن کی خصوصیات بیان کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہے گا کہ یہ شاعر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی شاعر نہیں ہے قرآن نہ ہی کاہین کی بات ہے انشاءاللہ وہ تذکرہ ہم لوگ آگے کے آیتوں میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں شوال کے روزوں کی یعنی شوال کے جو چھ روزے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کس طرح سے پورے سال کا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کل روایت پڑھی تھی کہ ہمارے یہاں جو انگلیش کیلنڈر ہوتا ہے جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے اس میں کتنے دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن تھری سکسٹی فائف ڈیز اس میں ہوتے ہیں لیکن جو ہے قمری کیلنڈر ہوتا ہے جو اسلامی تاریخ ہماری ہوتی ہے اس میں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ نہیں بلکہ تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تھری سکسٹی ڈیز ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیا مشہر بی عشرتی اشہر یعنی رمضان کے مکمل روزے رکھنا یہ دس مہینوں کے روزے کے برابر ہے یعنی سمجھئے رمضان میں جو تیس دن ہم نے روزے رکھے یہ دس مہینوں کے برابر کے روزے ہیں یعنی ایک روزے کا کتنا عجر ہو گیا دس گناہ یعنی ایک روزہ دس روزوں کے برابر لہذا جب ایک روزہ دس روزوں کے برابر ہو گیا تو یہ ایک مہینہ روزہ رکھنا یعنی تیس روزے برابر ہو گئے کتنے یعنی دس مہینوں کے برابر ہو گئے اور فرمایا وَسِتَّتَ اَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَئِينَ اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنا یہ برابر ہے کتنے روزوں کے دو مہینے کے روزے کے یعنی شوال کے چھے روزے دو مہینے کے برابر تو چھے کو آپ ملٹیپلائے کریں یعنی دس کے اعتبار سے ایک روزے کو دس کے برابر آپ گنیں تو چھے روزوں کے کتنے ہوتے ہیں ساٹھ روزے یعنی دو مہینہ تو رمضان کے تیس روزے یہ دس مہینوں کے برابر ہے شوال کے چھے روزے یہ جو ہے دو مہینے کے روزوں کے برابر ہے یعنی ایک روزہ دس روزوں کے برابر عجر ملے گا اور اللہ کی نبی نے یہ بات ایسی نہیں کہی بلکہ قرآن سے استدلال کرتے ہوئے کہا وہ انشاءاللہ وہ روایت کل کے درس میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج کے لئے بس آپ اتنا سمجھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان جو رمضان کے تیس روزے رکھتا ہے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھتا ہے تو رمضان کے تیس روزے یہ دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہے اور اسی طرح شوال کے چھے روزے یہ دو مہینوں کے روزوں کے برابر ہے یعنی بارہ مہینوں کے روزوں کا عجر ایک انسان کو ملے گا اگر وہ رمضان اور شوال کے روزے رکھتے ہیں تو اب اللہ کے نبی نے قرآن سے کیسے استجازال کیا وہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں